پیٹرول میں برکت کر روحانی علاج سورت کاؤسر سات بار پڑھ کر پیٹرول کی تنکی پر دم کر دے انشاءاللہ جو جل پیٹرول میں برکت ہوگی سمجھو کہ تین سو روپے کا پیٹرول کی جہاں ضرورت پڑھ دی تھی دم کرتے تو دو سو روپے کا پیٹرول سے کام چل جاتا ہے یہ موٹا حساب سمجھو جی یہ تھے مولین سائنس اور یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے گاڑی میں پیٹرول ڈالے اور اس کے بعد پڑھ کے پھوکے جو وہ بتا رہے تھے سورت کاؤسر ہو نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آجکے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر کی وجہ سے پوری کنٹری میں جو ہے وہ مہنگائی آگئی ہے اور فیول پرائز بڑھ گئی ہے لیکن فیول پرائز کے لیے بھی ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے بلکہ وہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں سنتے پیٹرول میں برکت کا روحانی علاج سورت الکاؤسر سات بار پڑھ کر پیٹرول کی تنکی پر دم کر دے انشاءاللہ جو جل پیٹرول میں برکت ہوگی سمجھو کہ تین سو روپے کا پیٹرول کی جان ضرورت پڑھ دی تھی تو دم کرتے تو دو سو روپے کا پیٹرول سے کام چل جاتا ہے یہ موٹ آئیس آپ سمجھو جی یہ تھے مولانک سائنس اور یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے گاڑی میں پیٹرول ڈالے اور اس کے بعد پڑھ کے پھنکے جو وہ بتا رہے تھے سورت کاؤسر اور اس سے کیا ہوگا کہ فیول جو ہے وہ کم خرچ ہوگا یہ میں نے پہلی بار سنا ہے پاکستان میں ڈالر ریٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور روپیز کی جاہرے ویلیو گرتی چلی جا رہی ہے اور آج جو ہے وہ ڈالر ون سیونٹی نائن روپیز کا ہو چکا ہے لیکن خان صاحب کے منسٹر پہلے کیا بات کرتے رہے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں اور آپ اس پر خوش ہو رہے ہیں وہ کہ ڈالر پرائز بڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے کس طرح کے منسٹر رکھیں سنتے ہیں یہ جو ڈالر اوپر چڑھا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف اس کی کاس تین عرب بڑھ گئی دوسری طرف ہمیں ساڑھے تین عرب پونے چار عرب تک اس کے سیونگ ہو گئی کیونکہ ہم نے تو پیمنٹ پاکستانی روپیز میں کرنا ہے تو ہمیں تو فائدہ ہوا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو نہیں بتا ہوا وہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ تو کاس بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تو کاس کبھی نہیں بڑی ہے تین عرب کی بڑی ہے لیکن ہمیں دوسری طرف سے سیونگ ہو گئی ہمیں جی ان کو آپ نے سنا اور یہ بتا رہے تھے کہ جی بہت فائدہ ہو رہے ہیں ہمیں تو مطلب اور اس کا مطلب ہے ڈالر پرائس اور زیادہ بڑھ جانی چاہیے تاکہ مزید پائدہ ہو لیکن بات صرف ہمارے پولیٹیشنز تک ہی نہیں ہے ہمارے بہت سے میڈیا کے لوگ بھی ایسے ہیں جنہیں ہم ڈھککن بول سکتے ہیں آپ کو یقین نہیں آتا میں آپ کو دکھاتے ہوں دس سارپ گیا رہا ہوں دس ڈالر پانچ ڈالر چھے ڈالر سات ڈالر چودہ ڈالر یارہ ڈالر کا بیرل آ رہا ہے ایک سو ٹھامن لیٹر تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پانی اللہ تعالی نے سستہ کر دیا ہے اور فیول جو ہے پانی مہنگا ہو گیا ہے اور تیل مصنوعات سستی ہو گئی ہیں اس حد تک اس کا خریدار نہیں ہے موڈی کا تو ہم کال خود نہیں اٹھا رہے عمران خان نے کہا بات ہی نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ اور جو بائیڈن اس کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ ہمیں کال کرے یعنی وہ شربندگی اس کو ہے عمران خان صاحب نے اس کو جو بات کئی مرتبہ سمجھائی خاص طور پر امریکہ جا کر بیٹھ کر سمجھائی اسے وہ بات سمجھ نہیں ہے جو بائیڈن کو اور وہ بات ٹھیک نکلی جی آپ نے دیکھا کس طرح کے ہمارے میڈیا میں جاتے لوگ باتیں کرتے ہیں مطلب ایک بتا رہے ہیں کہ جی ڈالر جو ہے وہ تو اتنا زیادہ بڑھا ہی نہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور دوسرے بتا رہے ہیں موڈی کی کال تو جی ہم خود ہی نہیں اٹھاتے اور جو بائیڈن جو ہے اس کے طرح ہمیں کوئی انتظاری نہیں ہے کال کا تو بلکل اس طرح کے جھوٹ کہہ کے کربول بول کے بول بول کے اب انہوں نے ملک کو اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں پہ پرائیم منسٹر عمران خان کو خود یہ بات قبول کرنی پڑ گئی کہ جی ہمیں اب سیکیورٹی تھریٹ آ چکا ہے اور بلکل اب تو کہیں سے ہمیں جو ہے وہ مانگنے سے بھی بھی نہیں ملنے والی اور ویسے بھی جیسا میں نے کئی بار کہا ہے کہ اسی وجہ سے آپ کی خان صاحب کوئی بات کوئی سنتا نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے جگر آپ گاڑی سے کئی جا رہے ہوں اور کوئی بھکاری آ کے آپ کی گاڑی سے میں شیشہ بجا کے پیسے مانگیں تو آپ اس کو پیسے ایک بار دیتے ہیں دو بار دیتے ہیں اس کے وقت آپ شیشہ چڑھا دیتے ہیں آپ پاکستان کی وہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم ہر جگہ جا کر اور گاڑی کے شیشے بجاتے ہیں اور پیسے مانگتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دے رہے آئے میں ہم نے بھی صاف جواب دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب یہ لاسٹ ایم ہم آپ کو دے رہے ہیں سعودی عرب نے بھی یہی کہا ہے لیکن آگے کیا ہوگا آگے کیونکہ انہوں نے تو کوئی ایسی پروڈکٹ کوئی بنائی ہی نہیں ہے نہ ہی ایکانومی پہ کوئی کام کیا ہے نہ کوئی ایسا ایکانومسٹ رکھا ہے جو پاکستان کو بڑھا سکے جو پاکستان کا کرزہ اتارنے کے لیے کوئی ایج گاڑ لگا سکے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ جی ہم کس طرح سے اس مصیبت میں سے نکل سکتے ہیں لیکن ہاں ہمارے اب لوگ بھرے پڑے ہیں جو بڑی بڑی بڑکیں لگاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہمارے جو فائننس منسٹر صاحب ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ نے گھبرانا بلکل نہیں ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور یہ جی ہمارے ہیں ڈیفنس منسٹر جو آپ کو چلی کھاتے ہوئے یا بھٹا کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو کسی بھی ایسی جگہ پہ یہ پرویس خٹک ان کا نام ہے لیکن یہ آپ کو کسی ایسی جگہ پہ نظر نہیں آئیں گے جہاں ڈیفنس کی بات ہو رہی ہو جہاں پہ پاکستان کی سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہو لیکن یہ پھر بھی ڈیفنس منسٹر ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی میٹنگ میں نظر نہیں آتے شاید یہی ان کا آٹ ہے کہ یہ نظر نہ آ کے اور پھر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان نے اس طرح کے منسٹر رکھے میں جو ایسی باتیں کرتے ہیں اور اس قسم کے جن کے خیالات ایسی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے اور اس کے بعد ہم مقابلہ کرتے ہیں جی کبھی یورپین کنٹری کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کبھی انڈیا کے ساتھ کبھی ہم منگلہ دیش کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور کبھی ہم کہتے ہیں جی ہم سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں بلکل جی ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اور جس طرح سے ہم نے یہ بھیک مانگنے کا آئیڈیا لے کر ہم چل رہے ہیں کیونکہ امران خان صاحب کی سب سے بڑی کوائلیٹی یہی تھی اور یہی ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں وہ ڈونیشنز جمع کر لیتے ہیں یہی کر کر کے انہوں نے اپنا ہسپیٹل تو بنا لیا لیکن خان صاحب ملک ڈونیشنز سے نہیں چلتے ملک بھیک مانگ کے نہیں چلتے ہسپیٹلز بن جاتے ہیں بہت اچھا کہ آپ نے ہسپیٹل بنا لیا لیکن پاکستان ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو وہ اس طرح سے لوگوں سے کرزے لے کے لون لے کے ڈونیشنز لے کے نہیں چلا کرتی اور آپ کو اب آگیت کیا میں بولوں اس لیے کہ آپ کی گورنمنٹ تو ویسے ہی جانے والی ہے تو آپ نے دوستو یہ دیکھا آپ نے پاکستانی میڈیا کہ وہاں حال کیا ہے پاکستان کا حال کیا ہے پاکستان میں مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے آئی ایم ایف پاکستان کو چلا رہا ہے اور آئی ایم ایف نے بولا ہے پاکستان میں پیٹرول کے ریٹ تیس روپے بڑھائے جائیں جل سے جل تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو پاکستان میں حالات کیا ہے پاکستان ایک ایسا دیس ہے جو کی اپنی مطلب اوقاس سے زیادہ کی آرمی رکھتا ہے اس کمپیر اگر آپ دیکھیں ان کی جو کنٹری کی حالت ہے آرمی میں زیادہ پیسہ فساتا ہے اس کو بم بھی بنانے اس کو مسشائل بھی بنانے اس کو چین سے ایئر ڈیفین سسٹم بھی لینا ہے انڈیا سے فائٹ کرنے کے لیے ہر چیچ کرنا ہے اور ان کے آرمی کے کرفٹ آفیسر جا کر پروپٹی باہر بناتے ہیں چاہے آپ ان کے ریکارڈ دیکھ لیں جنرل پر مصرف ہو یا آصب گفور ہو یا جردل جلانی ہو اور کتنے سارے ہیں جو پورے کے پورے باہر جا کر سیٹ ہوئے پڑے ہیں کینیڈا بھرا پڑا ہوا ہے پاکستان کے ایکس آرمی جو بھی مطلب ریٹائر فوجی ہیں اور جو بھی پوسٹ پر رہے ہیں وہاں پر کینیڈا میں جا کر انہوں نے اتنا مال بنا کر وہاں پر جیبن بھر بیٹھ کر کھائیں گے ان کی یہ انہوں نے پاکستان کے لئے کیا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہو تو جو عوام ان کی یہی حالت ہوگی پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کو رشیہ سے گیہوں کھرین نہ پڑتا ہے پاکستان آپ کو بتا دوں کہ ایک کرشی پردھان دیس ہے جب پنجاب کا بٹوارہ ہوا تھا اوورال پنجاب کی بات کر رہا ہوں اس میں سے ستر پرتیشت حصہ پاکستان کے طرف گیا تھا اور بانکی کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت کی طرف گیا تھا تو پاکستان کے پنجاب کی یہ حالت ہے کہ پاکستان کے پنجاب میں بھارت کے پنجاب کی طلعہ سے بھی کاماناج پیدا ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہاں پر ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی کیا حالت ہے پاکستان میں ہی انگریجوں نے باسمتی چاول سب سے پہلے ہو گیا تھا یہی سے باسمتی چاول دنیا بھر میں فیمس ہوا تھا پھر مطلب پاکستان کے پنجاب کی بات کر رہا ہوں پھر انڈین پنجاب میں آئے تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو یہ حالت ہے پاکستان کی پاکستان میں خود لوگ گیہوں کے لیے ترس رہے ہیں پاکستان میں اتنا مہنگا گیہوں ہے کہ آپ اندازہ لگا ہے کہ بھارت سے چار گناہ زیادہ مہنگا گیہوں ہے تو یہاں کی یہ حالت ہے تو اب آرجو میڈم بڑے مطلب وینگی آتماک روپ میں یہ باتیں کر رہی ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ باتیں بہت کٹھن سبتوں میں بھی بولی جاتی تھیں لیکن یہ لائٹلی بول دیا انہوں نے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنے سو جھاؤ جرور دیں